ہلو فرینڈس انٹ فیک میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بتانے والے ہیں ایسے دیش کے بارے میں جس کو سننے کے بعد آپ جرور جانا چاہیں گے وہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں آسٹیلیا کی آسٹیلیا دنیا کا ایسا اکلوتا دیش ہے جو اپنے آپ میں ایک دیش بھی ہے اور ایک مہادویب بھی ہے اور دنیا میں ایسا کوئی بھی دیش نہیں ہے جس کا پورے مہادویب پر ادھیکار ہو ستر بھی اٹھار بھی اور انیس بھی صدی میں یہاں کے مون لباسیوں پر انگریجوں نے ادھیکار کیا تھا اور شروع میں تو اپنے دیش انگلینڈ کے حساب سے شاشن کرتے تھے لیکن کچھ سمیں بیٹنے کے بعد انہوں نے انگلینڈ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اور اس طرح سے آسٹیلیا ایک سواتنتر دیش بنا آسٹیلیا کے انگریجوں بنسج نے اپنی محنت سے اسے ایک بکسٹ دیش میں بدل دیا اور دنیا کے کونے کونے سے کہیں سارے لوگ اس دیش میں بسنا چاہتے ہیں ہمارے بھارت کے چار سے پانچ لاکھ لوگ یہاں پر بسے ہوئے ہیں اور یہاں پر نوکری کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے کیونکہ جنسنگیا بہت کم ہے اور سنسادن بہت زیادہ یہاں پر بہت آسانی سے آپ کو جوب مل جاتی ہے اور پینسے بھی بہت ملتے ہیں دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آسٹیلیا دنیا کا چھٹا سب سے بڑا دیش ہے اور آسٹیلیا کی آبادی کل ڈھائی کروڑ کے آس پاس ہے آپ کو یہ بات جان کر آسٹیلیا ہو جائے گا کہ جتنی آبادی ابھی آسٹیلیا کی ہے اتنی تو انڈیا میں ایک سال میں ہی بڑھ جاتی ہے اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ بھارت ہر سال ایک آسٹیلیا کو پیدا کرتا ہے اس دیش کی راجدھانی کین برا ہے یہ ہے دنیا کے سب سے خوبصورت سہروں میں سے ایک ہے اور آسٹیلیا دنیا کی بار بھی سب سے بڑی ارث بیوستہ مانی جاتی ہے سال 2018 میں پرتی بیقی آئے کے حساب سے یہ ہے چوتھے استان پہ تھا اور دوستوں آسٹیلیا میں دس ہزار سے بھی زیادہ بیج ہے اگر آپ ہر روز ایک بیج پہ ہر دن جائیں تو آپ کو دس سال سے بھی زیادہ لگ جائیں گے ہر ایک بیج پہ گھومنے میں اور دوستوں یہ ہے دیش کھیلوں میں بہت ہی بڑیا ہے اور یہاں کی جو ستر پرتیشت آبادی ہے نہ وہ کسی نہ کسی گیم میں جرور حصہ لیتی ہے یہاں کا ایک ایسا سہر ہے جس کا نام میلون ہے اسے کھیلوں کی راجدھانی کہا جاتا ہے یہاں پر کھیلوں کے لیے ہر طرح کی چیزیں اپلقد ہیں اور میدان بھی بہت سارے ہیں آسٹیلیا میں ایک ایسی چھیلے جس کے پانی کا رنگ گلا بھی ہے اور آج تک بیگیانک اس کا راز نہیں سلجا پائے ہیں اور آسٹیلیا چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے چار ہزار دوپوں سے گھرا ہوا ہے اور پورا مہا دوپ ہر سال سال سینٹی میٹر اتر کی طرف کھسکتا ہے اور آسٹیلیا میں ایک پہاڑ برننگ ماؤنٹین کے نیچے بسال کوئلے کا بھنڈار ہے جو کی پچھلے چھ ہزار سال سے سلگ رہا ہے سوچو کیسا لگائیے فیکٹ کمنٹ میں جرور بتانا دوستو آسٹیلیا میں ہر چناؤں میں آپ کو بوٹ کرنا بہت جروری ہے اگر آپ نے بوٹ نہیں کیا تو آپ کو اس کے لیے بھکتان کرنا پڑے گا اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور آسٹیلیا کا جو ہائیوے ون ہے وہ دنیا کا سب سے لمبا ہائیوے ہے جس کی کل لمبائی چودہ ہجار پانسو کلومیٹر ہے اور یہ پورے دیس میں سمدری کنارے سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے اور دوستو آسٹیلیا میں اونٹوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے سعودی عرب کو اونٹ بینچی جاتی ہیں دوستو برس 1961 میں چلیا کے پور پردھرمندری ایرارڈ ہولڈ سمدری بیچ پر تینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں سے لاپتہ ہو گئے اور اس کے بعد ان کو کبھی کھوجا نہیں گیا کچھ لوگوں کی دھرنا یہ تھی کہ وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ کسی نے پرانی دسمانی کا بدلہ لیا ہے پر پولیس کے انمان سے سمدر میں ہی کہیں ڈوب گئے ہیں اور اسی کو مان کر کے ان کے شریر کو بہت کھوجا گیا پر ان کا سریر نہیں ملا دوستو آسٹیلیا کو کنگارووں کا دیس بھی کہا جاتا ہے اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انسانوں سے زیادہ یہاں کنگارووں کی آبادی ہے پر ان میں سے لال کنگارو جو ہے وہ دیس کا راشتی جانبر مانا جاتا ہے دوستو آسٹیلیا میں بھیڑوں کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان سے ایک سال میں اون بنایا جائے تو پوری دھرتی کو سو وال لپیٹا جا سکتا ہے دوستو سال اٹھارہ سو اسی میں اس دیس کا امیلون سہر دنیا کا سب سے امیر سہر تھا بھیڑوں کے علاوہ لومڑی بھی اس دیس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہاں پر آسٹن ہر ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر میں پانچ سے چھے لومڑیاں پائی جاتی ہیں اور دوستو یہاں کے لوگ باقی دیسوں کے مقابلے جوہاں کھیلنے میں بہت پین سے برواد کرتے ہیں یہ ایک ایسا مہدوب ہے جہاں پر ایک بھی جوالا مکھی نہیں ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ زہریلے سامپ آسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں اس کا قارن یہ بھی ہے کہ یہ دیس کا زیادہ تر حصہ گرم ہے اس لئے یہاں پر زیادہ تر سامپ پائے جاتے ہیں اور ریتیلہ ہونا ہے اور یہ پرستیتیاں سامپوں کے لئے بہت اچھی مانی جاتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں آسٹیلیا ایک دھرم نرفکچ دیس ہے کیونکہ اس دیس کا کوئی بھی راشتی دھرم نہیں ہے اور دوہزار چودہ کی جنگنہ کے انوسار یہاں کے سکشٹی پور پرسنڈ لوگ عیسائی دھرم کو مانتے ہیں اور یہاں کا دوسرا سب سے بڑا دھرم بہت دہ ہے اور دوستو یہاں کے لوگ بھارتی لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں خاص کا لڑکے کیونکہ یہاں پر بڑھتے بھارتی لوگوں کی سنکھیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کی آسٹیلیای لڑکیوں سے ریلیشنسپ کرنا اور ان کا ریلیشنسپ بہت دنوں تک چلتا ہے دراصل آسٹیلیای لڑکیوں کا ماننا ہے گھر کی جمعیدانیوں کے پرتی بہت ہی سجگ مانے جاتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے اس دیس کے کوئنس لینڈ بڑے پرانتھوں میں پتنیوں کی عدلہ بدلی بھی ہوتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر ہفتے کپل پالٹیوں کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور پتی کسی اور کی پتنی کے ساتھ اور پتنی کسی اور کے پتی کے ساتھ سمبند بنا سکتی ہیں اور یہ ہے کبل پالٹیوں کے دوران ہی ہوتا ہے اور آسٹیلیا دیس کی اپنی کرنسی ہے آسٹیلین ڈالر جو بھارت کے 49 روپوں کو برابر ہے اور اس دیس کی لائف اسٹائل کافی لگزیریش مانی جاتی ہے دوستو لگ بھگ آسٹیلیا میں دوستوں سے ادھک بہنسائے بولی جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے آسٹیلیا کی خود کی کوئی بھانسا نہیں ہے اور یہاں پر جاتا تر انگلیس لینگ بل بولی جاتی ہے 1893 میں نیوزیلینڈ پرہ سب سے پہلے مہیلاؤں کو بوٹ ڈالنے کا ادھکار دیا گیا تھا اس کے بعد 1902 میں آسٹیلیا نے مہیلاؤں کو بوٹ ڈالنے کا ادھکار دیا اور یہ ہے دوسرا سب سے بڑا دیس بن گیا جس نے مہیلاؤں کو بوٹ ڈالنے کا ادھکار دیا ہے ایک جنوری 1901 میں سمبی دان کا گٹھن کیا گیا تھا اور دوستوں آسٹیلیا کے لوگ بیئر بہت زیادہ پیتے ہیں جس کے کارن آکڑوں کے انسار آسٹیلیا آسٹیلیا کے لوگ ہر برس 96 لیٹر سے بھی ادھک بیئر پی جاتے ہیں دوستوں یہاں کا مجھدار فیکٹ یہ ہے کی آسٹیلیا کے جو پور پردھان مندری تھے بول بھاگ ماتر 11 سیکنڈ میں ڈائی لیٹر بیئر پی گئے تھے اور یہ ہے برلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا اور دوستوں آسٹیلیا میں بجلی کی قیمت سب سے ادھک ہے پورے بسپ کے مقابلے 1902 سے پہلے دن کے سمیہ میں آسٹیلیا کے بیج میں نہانا گیر کانونی مانا جاتا تھا کیا آپ کو پتا ہے 1984 تک آسٹیلیا کا راشتگان گارڈ سیف دا کنگ اینڈ کوئن تھا اور دوستوں اس دیس کا 51 پرتیسط سے بھی جیادہ حصہ جنگلوں سے گھرا ہوا ہے مومبا آسٹیلیا کا سب سے بڑا اتصاب ہے جو میلوون میں آیوجت کیا جاتا ہے ڈوراک آسٹیلیا کا سب سے بڑا چھیتر ہے جو چھیتپل کے حساب سے منگولیا سے بھی بڑا ہے 1932 میں آسٹیلین سینہ نے ویشتن آسٹیلیا میں ٹیمو کی بڑھتی ہوئی جنسنکیا کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاب یودھ چھیڑ دیا تھا لیکن دربھاگ سے آسٹیلین کی ہار ہو گئی دوستوں سیڈنی اور میلوون دونوں ہی رکی ہی نہیں رہی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان دونوں دیسوں کو چھوڑ کر 1908 میں کینبیرا کو راجدھانی بنا دیا گیا دوستوں میلوون میں ایک گے بار ہے اور اس بار میں عورتوں کو پربیز نہیں دینا چاہتے تھے اور اس بار کے مالک سرکار سے پرمیشن مانگ رہے تھے اور انہیں پرمیشن مل گئی تھی کی بار میں عورتوں کا آنا پرسوں کے لیے آسو بیدہ جنک رہتی تھی دوستوں 1975 میں آسٹیلیا میں سرکاری بند کی گھوسنا ہوئی تھی جس میں رانی نے سبھی کو برخاست کر کے پھر سے سرکار بنا لیا دوستوں آسٹیلیا کا ایک پکچھی لیئر برڈ ہے جو بیس سے بھی ادھک پکچھیوں کی نکل اتار سکتا ہے توچھو وہ کیمرے کے ساؤنڈ پیڑ کاٹنے کی مسین اور کار کا ساؤنڈ بھی نکال سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آسپاس جتنی بھی چیزیں ہوں ان کا بھی نکال لیتا ہو ایک آسٹیلیا نے ایک بار پورے کے پورے آسٹیلیا کو ای بے پہ بینچنے کی کوسس کی تھی دوستوں آسٹیلیا کے کچھ ساپنگ سینٹر کار پارک کے اسطحان پر کلاسیکل میوزک بستا رہتا ہے یہ ہے اس لیے کی تاکہ رات میں کوئی آبارہ گردی نہ کر سکے اور اسے سننے کے بعد بہت اچھا پیل بھی ہوتا ہے اور آسٹیلیا میں ایک سور نے اٹھارہ سراب کی بوتنے پی لی تھی اور وہ نصے میں دھدھ ہو کر ایک گائے سے لڑنے لگا اٹھارہ سو انسٹ میں آسٹیلیا میں چھبیس کھڑگوز لائے گئے تھے اور آج ان کھڑگوزوں کی سنکیہ چھبیس سے تیس لاکھ ہو گئی ہے آسٹیلیا میں پرسٹ آرپس پربت ہے جس میں سویزر لینڈ سے بھی جیادہ ورف واری ہوتی ہے دوستوں اگر بھارت میں ہمارا سامان کہیں کھو جائے تو اسے ڈھوننے کے لیے ہم انعام کی گوشنا کر سکتے ہیں پرنتو آسٹیلیا میں کسی بھی سامان کے کھو جانے پر اسی بھی طرح کہ انعام کی گوشنا کرنا گیر قانونی مانا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو بھکتان یا جیل بھی ہو سکتی ہے دوستوں آسٹیلیا کی سب سے امیر مہیلہ گینہ ریلانڈ ہے جو ہر سیکنڈ میں پانسو انٹھانبے ڈالر کماتی ہے دوستوں اگر اس دیس میں کمانے کی بات کریں یہاں کے سب ہی کام ہفتے کے حساب سے ہوتے ہیں جیسے کی سیلری آپ کو ہفتے میں ہی ملتی ہے اور آپ کو روم رینٹ بھی ہفتے میں ہی پے کرنا پڑتا ہے اگر آسٹیلیا کی ایوریج بیکلی سیلری کی بات کریں تو یہاں سولہ سے پانچ ڈالر پرتی ہفتے ملتے ہیں آسٹیلیا رہنے کے حساب سے بہت ہی بڑیہ دیس ہے اور یہ ہے یومن ڈیبلپٹ انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے دوستوں یومن ڈیبلپٹ انڈیکس میں کسی بھی دیس کو بڑیہ جیون اسطر سہت سکھشا اور ویوستہ سے رینک دیا جاتا ہے دوستوں آسٹیلیا کے بکٹوریا سہر میں لائسنس پرابط بیقتی کو ہی بجلی کا بل بدلنے کی اجازت ہے دوستوں آپ یہ جان کر آسچریہ ہو جائیں گے کہ سیٹ بیلڈ کا قانون سب سے پہلے آسٹیلیا میں سے ہی آیا تھا سال انیس سو ستر میں آسٹیلیا کے بکٹوریا سہر میں سب سے پہلے لاغو ہوا تھا